موسیقی کشمیر کی دستکاریہ صدیوں سے کل عالم میں مشہور رہی ہے انہی میں ایک منفرد صنف کانی شال ہے کانی شال جو کہ پشمینہ سے تیار کیے جانے والے وہ شال ہے جن کا دنیا بر میں کوئی جوڑ نہیں کوئی سانی نہیں کشمیر میں کانی شال بنانے کا کام ایک طویل عرصے سے پہلے ایران سے آئی ہے اور مغلو کے زبانے سے یہ ہنروادی کا ایک حصہ رہا ہے یہ حادثے بنا ہوا اور بیشمار چھوٹی چھوٹی لکریوں کا استعمال کرتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے جسے کانی یا توجھ کہتے ہیں شال کی تقلیق شروع کرنے سے قبل اس کا پورا کھاکا تیار کیا جاتا ہے شال میں استعمال ہونے والے رنگو کا بازرتہ انتخاب کیا جاتا ہے شال کے لئے شال بافی کی مقصود تعلیم کے مطابق ایک سکرپٹ تیار کی جاتی ہے اور ایسی ہی دیگر تیاریاں ہوتی ہیں خالص کشمیری میں بنایا جانے پر یہ شال زیادہ قدرتی نظر آتے ہیں کچھ ڈیزائن زیادہ طاقتور اور شائن کے لئے ریشم اور دیگر اندہ اون کا استعمال کرتے ہیں ایک کاریگر زیادہ سے زیادہ دن میں ایک انچ باننے کی اہلیت رکھتا ہے کانی شال کی جی آئی ریجسٹریشن کشمیری دستکاری کی بین الاقوامی برینڈنگ کے ساتھ شروع ہونے والا پہلا سنگ میل ہے جو اسی نام کے دوسری شال کی فرکت کرنے سے منع کرتی ہے لیکن اب آئیستہ آئیستہ ان دستکاروں کی اس فن سے دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ دستکاروں کو اپنی محنت کا مناسب صلح نہیں مل پا رہا ہے اور مشین سے تیار کیے جانے والے شال اب ان کاریگروں کے لئے ایک بڑا چیلیج بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہاتھ سے تیار کیے جانے والے کانی شال کی قیمت ایک لاکھ سے چار لاکھ تک ہوتی ہے جبکہ مشین سے تیار کیے جانے والے شالوں کی قیمت پچاس ہزار کے آس پاس ہوتی ہے کانی شال انتہائی ماہر اور تجربہ کار کشمیری کاریگروں کی جادوی تخلیق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان شالوں نے قدیم یورپ میں ایک اشتحال انگیزی پیدا کر دی کانی شال کو دنیا کے بہتری میوزیم جیسے لندن میں وکٹوریا البرٹ میوزیم اور میٹروپولجن میوزیم آف آرٹ نیویارک کے شعب اسلامی فن میں کشمیری دستکاری کی دل کا شنمائش کر رہے ہیں